السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک عزیز ہیں انہوں نے آج ایک سوال کیا ہے وہ سوال اور جواب سب کے فائدے کا ہیں اس لئے میں سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ معلوم کرتے ہیں کہ مفتصاب آج کل گلیوں میں لوگ بالوں کے خریدنے والے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور وہ آواز لگاتے ہیں کہ بال بیچ دیں بال بیچیں چار ہزار یا کتنے ہزار روپے کلو وہ لیتے ہیں اور اس میں یہ بتاتے ہیں اتنے گرام اگر ہیں تو اتنے کے آپ کے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے ہماری بہت سی خواتین مسلم خواتین بھی اپنے سروں کے بال جو ٹوٹ جاتے ہیں کنگیوں میں آ جاتے ہیں تو وہ اس کو بیچ دیتی ہیں کیا مسلمان کے لیے خواتین کے لیے اپنے ٹوٹے ہوئے بالوں کو بیچنا جائز ہے یا نہیں یہ مسئلہ انہوں نے معلوم کیا مجھے لگا یہ سب کی ضرورت کا ہیں اس لئے میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یاد رکھیں ہمیشہ یاد رکھیں انسان کی بوڈی پوری کی پوری بوڈی یہ قابل احترام ہیں قابل اعزاز ہے اور اس کی بے حرمتی اس کی بے عزتی اس کی تحقیر اور تظلیل کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے اور انسان کی بوڈی اور بدن کا ہی حصہ بال بھی ہیں اور انسان کے بالوں کا بیچنا ان کا فروخت کرنا فروخت بیچ کر کے پیسے لینا گویا کہ یہ ان کی تحقیر ہے تظلیل ہے بے عزتی ہے ان کی شان اور مقام کے خلاف ہے اس لئے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ مسلمان کے یا انسان کے کسی بھی عزب کا بیچنا ناجائز ہے اور بیچ کر کے قیمت لینا بھی ناجائز ہے اس لئے ہماری خواتین کو چاہیے کہ قیمت چاہے کم مل رہی ہو چاہے زیادہ مل رہی ہو اپنے ٹوٹے ہوئے بالوں کو لالچ میں آ کر کے فروخت نہ کیا کریں یہ ناجائز ہے بلکل اس کی اجازت نہیں ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ ٹوٹے ہوئے بالوں کو بیچنے کے لئے تو آپ نے منع کر دیا اب کریں کیا انکام دیکھیں اسلام کی خوبصورتی اللہ نے اور اسلام نے عورتوں کو کتنی عزت اور مقام اور مرتبے سے نوازا ہے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے بال کنگی میں آ کر ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کو بھی تم ان کی بے حرمتی مت کرو ان کی تحقیر اور تضلیل مت کرو ان کی بے عزتی مت کرو یا تو ان کو پانی میں بہا دو تم اٹھا کر کے کسی چلتے ہوئے پانی میں ڈال دو وہ بہ جائیں گے اور اگر یہ ناممکن ہو تو ایک جگہ اکھٹا کر کے کسی کاغذ پنی میں باندھ کر کے ایسی جگہ پر ڈال دو جہاں کسی اجنبی کی نگاہ تمہارے بالوں پر بھی نہ پڑے بتائیں اس سے زیادہ اعزاز ایک عورت کا کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی اجنبی کو اس کے ٹوٹے ہوئے بال بھی دکھانا گوارا نہیں کرتا یعنی یہ اتنے اعزاز اور اکرام اور احترام کی چیز ہے عورت کہ اللہ یوں کہہ رہا کہ اس کے سر کے بال کنگی کنگے میں آ کر جو ٹوٹ گئے ہیں اس کو بھی نظاہر کیا جائے اور اجنبی کی غلیظ اور گندی نگاہ ان پر بھی نہ پڑے تو بہرحال خواتین کو چاہیئیں کہ اپنے سر کے ٹوٹے ہوئے بالوں کو فروخت نہ کریں بیچا نہ کریں یا تو پانی میں بہا دیا کریں یا کسی جگہ اکھٹا کر کے پنی وغیرہ میں باندھ کر کے ایسی جگہ پہنچا دیا کریں جہاں کسی کی نگاہ نہ پڑے اس لئے کہ یہ انسان کی بوڈی کا پارٹ ہیں اور ان کو بیچنا یہ ان کی بعزتی ہے بے حرمتی ہے ناقدری ہے اور اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے اللہ سمجھ نصیب فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ